بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome to empty shades welcome to another exciting vlog part 2 بولیورڈ ورلڈ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھیک خیر خریت سے ہوں گے پارٹ ون کو اتنا پسند کرنے کے لیے آپ سب کا بے انتہا شکریہ آج کی ویڈیو بھی بہت خاص ہونے والی ہے میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز و فیملی کے ساتھ شیئر کریں چلیے تو بینہ وقت ضائع کیے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں ہمارا نیکس دیسٹینیشن ہے اٹلی موسیقی موسیقی یہ ایک کریکٹر ہے ہورر ہاؤس کا جہاں پہ لوگ لائنز میں لگے ہوئے ہیں درنے کے لیے جاتے ہیں پیسے دیکھیں تو یہ وہاں کا ایک کریکٹر ہے اس کو دیکھ کے درنا مت رات کے نو بچ چکے اور ابھی ہمیں گھومتے ہوئے بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو سوچائے یہاں سے کچھ آرڈر کرتے ہیں اٹیلین فور تو ایسے بھی بہت فیمس ہے ورلڈ میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور ہم نے ایک پیزا آرڈر کیا جب پیزا آیا تو اس کو دیکھیں ہم حیران رہے گے کہ اس میں لال پلی نیلی سبزیوں کا کوئی کسی قسم کا کامبینیشن نہیں تھا یہ بالکل سمپل تھا اور یہ ویزا نیب کی سپیشل ریسپی ہے جب ہم نے کھایا تو اس کے ایک ایک بائٹ میں دیسی گھی کا ذائقہ بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا جلدی سے کھانا فینش کیا کیونکہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کیپٹن جیک سپیرو تو چلیے ملکے لائیو دیکھتے ہیں 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 ابھی چلتے ہیں بوٹنگ کی جانب تو یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ بوٹنگ کے تین پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یو ایس میں ہے دوسرا اٹلی میں ہے اور تیسرا مروکو کے بالکل سامنے ہے بوٹنگ کی جو ٹکٹ ہے وہ 50 ریال پر ہیڈ ہے ہم تین لوگ تھے تین سال کی میری بیٹی بھی تھی تو ہمارا 150 ریال اس کا بنا بوٹ میں ہم بیٹھنے لگے تو میں نے دیکھا کہ اتنی ساری نکاب پوش بی بی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی بہت اچھا فیل ہو رہا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے اور اس لگ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل لگ بنائی گئی ہے جو کہ ہے بولیورڈ ریال میں اور یہ اتنی خوبصورت ہے اس میں بیٹھ کے آپ پورے بولیورڈ کا نظارہ لے سکتے ہیں اور یہ ہر کنٹری کے سامنے سے گزرتی ہے اس کو اتنی اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ہر کنٹری کا نظارہ آپ اس میں بیٹھ کے لے سکتے ہیں موسیقی 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 یہ ہے ہماری کپٹن تھامز اپ بورڈ کا بہت فنٹیسٹک ایکسپیرینس رہا تو ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جنگ و جدل کے میدان میں بیٹل فیلڈ کی جانے پہ فور ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جس میں شورٹ گن ریز سروائیول ریز پیٹل دوم این لائن آف فائر ہیں جن لوگ کو شوٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہے یہ ان کے لیے ایک بہترین پوائنٹ ہے اور یہاں پہ آکے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں موسیقی اب آپ کو ایک ایسے ملک لیے چلتے ہیں جو کہ قدیم طب کے میدان میں بہت مشہور تھا یعنی کہ یونان ریز موسیقی چائنہ کے بعد اگر کوئی کنٹری مجھے خوبصورت لگا ہے تو وہ ہے گریز کا یہ ریپلی کا اتنا خوبصورت سٹی بنایا گیا ہے اور یہ ایدھنس میں جو ہسٹوریکل سیمبلز ہیں ان کے اس کا ریپلی کا بنایا گیا ہے جو کہ بلکل بہترین ہے آئی ہوپ کہ گریز آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا چلیے اب چلتے ہیں ایک ایسے ملک میں جس میں ایک مسٹری ہے اور وہ مسٹری آج تک سالو نہیں ہو پائی تو چلیے چلتے ہیں مصر موسیقی ہزار سال سے زائد گزر چکے ہیں اور مصر میں سو سے زیادہ احرام موجود ہیں ہر احرام اتنا پرفیکٹ بنایا گیا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم میں جبکہ اتنی فیسلیٹیز نہیں تھی تو یہ کیسے بنا لیا گیا بہرحال یہ آج تک بھی ایک مسٹری ہے جسے کوئی سالو نہیں کر پایا چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک ہے سینیما ہال اور ایک ریسٹرانٹ یہ تو جناب ملکے چلتے ہیں بولیوڈ فورسٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ اندر دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں کیا کیا سرپرائزز ملیں گے اور کون کون سے جانور دیکھنے کو ملیں گے سارے زندگیں ہم اللو کا پتھا سنتے آئے ہیں لیکن یہ دیکھیں اللو کتنا کیوٹ ہوتا ہے اتنی پیاری آنکھیں بند کرتا ہے کھولتا ہے اتنا معصوم سا موسیقی 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 یہاں بھی ڈالفن ہاؤس بھی بنایا گیا لیکن سٹیل ابھی ڈالفن آئی نہیں ہے سٹارٹ نہیں ہوا تو جناب ہم نے سٹارٹ کیا تھا رائٹ سے اور ابھی ہم پہنچائے ہیں گھوم کے لیفٹ پہ اور آلموسٹ نائن آور سے ہم لوگ کنٹینیوسلی چل رہے ہیں بہت تھک گئے ہیں برا حال ہو چکا ہے تھکاور سے لیکن ایکسائٹمنٹ ابھی بھی ویسی ہے کہ اور بھی وقت گزارنے کو ملے تو وہ بھی کم ہے چلیے تو اب ہم چلتے ہیں گھر واپس کیونکہ صبح ہمیں جانا ہے تتلیوں کے دیس پارٹ ون کا لنکھ دسکرپشن موجود ہے وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھی گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویلاؤگ میں اللہ حافظ